دنبات نگر نگم کی وفلتہ سے ناراض ودھائک راج سنہا آج جل ستی اگرہ کریں گے دھائیا منڈل بستی کے نکٹ برسات میں ہونے والے جل جماع سے پیچھلے دو وحشوں سے اسطحانی لوگ پریشان ہیں گیار آگست کو ہی راج سنہا اور نگم کے عدیقاریوں نے جل جماع کا جائزہ لیا تھا اور اسی وقت راج سنہا نے جل ستی اگرہ کی چیتابنی دی تھی کہ اگر چیزوں کو درست نہیں کیا گیا یہاں جل نکاسی کا کوئی پربند نہیں کیا گیا ہے تو وہ جل ستی اگرہ کریں گے لیکن اب تک نگم کی طرف سے کوئی ضروری پہل نہیں کی گئی ہے وہاں رہنے والے لوگوں کو جل جماع سے مکتی نہیں ملی اب جل نکاسی کا استعیس مردھان ڈھونے میں نگر نگم اور دھنباز اللہ پرشاسن اب تک فیل ثابت ہوا ہے جیسے لے کر آج ودھائک راج سنہا جل ستی اگرہ کریں گے ہمارے صاحب کی راج کمار چھوڑے میں اس معاملے پر اپڈیٹ کے ساتھ راج کمار کا روح کرتے ہیں راج کمار لگتار چیتابنی کے بعد بھی جب دو سال سے لوگ جل جماع سے پریشان ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ہم آپ بھی کی کتنی دکتیں ہوتی ہوں گی آنے جانے میں بیماریوں کا خطرہ الگ اب تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا اب آخر کار ودھائے کو جل ستی اگرہ کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے آسیا جس طرح سے پچھلے دو تین ورسوں سے وہاں کے لوگ پریشان ہیں اور جب سے پھور لین کا نرمان ہوا ہے اس وقت سے ہی جل نکاسی کی جو بیوستہ تھی ہے اس کے لئے نالی کا نرمان نہیں کرایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً سو سے ادھیک گھر پرتیک ورس برسات کے موسم میں جل جماع کے چپیٹ میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو بائی پاس بنائی گئی ہے آئی ایٹی آئی ایس ایم کے دورہ اس میں تقریباً سو سے ڈو سو میٹر تک جل جماع ہو جاتی ہے اور سب کے پیچھے ایک بڑا کارن ہے نیگم اور جلہ پرساسن کی فیلیور ہم کہیں گے پتھن نرمان بیبھا کی فیلیور کہیں گے کیونکہ ان کے دورہ جب سرک کا نرمان کروایا گیا تو بہتر نالے کا نرمان کروایا جاتا تو ایسے میں جو وہاں سے جل نکاسی ہوتی تھی وہاں عبرد ہو گیا اور اس کے وجہ سے آس پاس کے جو گرامین چھیتر ہیں جو سیری چھیتر سے سٹے گرامین چھیتر ہیں وہاں پر ان لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے آدھک پریشانی مندل بستی کے لوگوں کی ہے لوگوں کے گھروں میں گھٹنے بھر پانی بھرے ہوئے ہیں گھر کے کھانے پینے کے جو سماگری ہے وہ نشت ہو گئی ہے لوگ گھر میں جو بشہلے جانوار ہے جو جلی جیو ہے ان کا پرمیس ہو رہا ہے سام پیچھو کا ڈر ستا رہا ہے اس کے علاوے لوگ دوسرے کے گھروں میں جا کر کے رات بھی تا رہے ہیں بھوڑن بنانے کے لئے انہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے یہ بڑی سمسیا ہے جیسا ہی تھوڑی سی پانی نگر نگم کے دوارا موٹر کے مادیم سے نکالی جاتی ہے پھر سے باریس ہو جاتی ہے پریشتی پھر وہی ڈھاک کے تین پاتھ والی ہوتی ہے پچھلو دینوں جب راج سینہ پہنچے تھے یہاں پر نرکشن کرنے کے لئے اس وقت نگر آیوکت بھی آئے تھے اور بھی پرادکاری آئے تھے سائق نگر آیوکت پرکاسکمار بھی تھے انہوں نے اسپس کہا تھا کہ آپ کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے کا انہوں نے چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ہالانکہ 11 اگست سے لے کر کے ابھی 15 اگست ہی پار ہو گیا 16 اگست ہی پار ہو گیا آج 20 تاریخ ہے تو ایسے میں اب جو ہے نراج کی جو ہے وہ چرم پر ہے کل ہی نگر آیوکت سے دوبارہ راج سینہ نے ملاقات کی تھی اپایوکت سے بھی بات کی تھی لیکن اسٹھائی سمانحان ابھی تک نہیں نکل پایا ایسے میں وہ اب تھوڑی دیر میں ہی جل ستیاگرہ پر بیٹھنے والے ہیں ہم یہ اسے بہتر طریقے سے اپنے درسک کو تکلانے کا پریاز کریں گے کہ آخر جل ستیاگرہ جو ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی پہنام نکلے گا یا پھر یہ جو ہے بولٹیکل اسٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے بیرہیک نے وعدہ کیا تھا اس کے حساب سے وہ اب جل ستیاگرہ پر بیٹھنے جا رہے ہیں تو ہی در میں وہ تصویریں بھی ہم اپنے درسک کو تک دکھانے کا پریاز کریں گے کہ اس طرح سے بیرہیک راجچینہ جل ستیاگرہ پر بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کی جو پریشانی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں کی جو اس تھانیے لوگ ہیں جن لوگوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے خاص کر کے نیگم پرساسن سے مانگ کی دلہ پرساسن سے مانگ کی بیرہیک آواز کیا گھیراو کیا تو ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے اس پس کہا تھا کہ جب پریشانی ہے تو ان کے لئے بھی ہے اور ان کے چھتر کے لوگوں کی پریشانی ہوگی تو وہ برداست نہیں کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے گول بیلڈنگ اور منیٹار علاقے میں جو جر جر ہے اس کو لے کر بھی آمران انسن کی بات کہی ہے تو بیدھائک راجچینہ چوراؤں سے ٹھیک پہلے کئی نہ کئی جنتا کے بیچ ہیں اور یہ درسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عام جنتا کی سمجھتیاں پر جلہ پرشاسن نے دھیان نہیں دیا سرکار نے نہیں دھیان دیا تو وہ اس کا کا بیروت کرتے نظر آئیں گے چونکہ سرکار جو ہے وہ جے میم اور کانگریس کی ہے اور ایسے میں بپکس کا شتہ کے پرتی ناراجگی دیکھنا بھی لازمی ہے لیکن ایسی پریشتی میں جب کوئی جنوین کام نہیں ہو رہا ہو ویسے میں تو ناراجگی بنتی ہی ہے پلال چناؤں بھی آنے والا ہے دھنبا سے کئی دعویدار بھی اوبر کر سامنے آ رہا ہے کسی دعویدار نے ابھی تک اس چھتر میں آ کر کر کے لوگوں کی شود نہیں لی ہے سٹنگ بھی ڈھائک ہے یہاں کے لوگوں کی سمجھ رہے ہیں اور پریاس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پچھلے پانچ سالوں تک ایک ٹیم نظر آئے ابھی لگاتار وہ ایک ٹیم رہیں گے تاکہ بلہان سوچناؤں میں ان کا جو ٹکٹ ہے وہ کسی اور کو کارٹ کر کے دے دیا جائے جی آشیا چلی راجکمان شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو پوری کوشش ہو رہی بھلے ہی راجلیتی سے پریت ہو لیکن لوگوں کی سمجھ رہے ہیں دو سالوں سے لگاتار وہ جل جماع سے پریشان ہے ایسے میں کئی گمپیر بیماریوں کو یہ جل جماع دعوت بھی دیتا ہے اور لوگوں کی پریشانی الگ بڑھی ہوئی ہے اسے لے کر جل ستیگرہ ہوگا اور اب دیکھنا ہے کہ جل ستیگرہ کے بعد کیا اس سمجھ رہے ہیں یا نہیں پیڑا رگری گھول مارا کا ستر ورشوں کا وشواز سکھاڑی منڈل پیڑا بھندار ایوام سکھاڑی منڈل گارڈن ایوام رو بی ریسٹورٹ بم شدھ ہالووں کے لیے سیوہ میں صدا تک پر ہے گائی کے شدھ دودھ سے نرمیت شدھ پیڑا شدھتا کی گارنٹی پروپر رائٹر روحیت منڈل کے لیے شدھ دھالووں کا وشواس ہی آشروات جائے بابا ویتنات جائے بابا باسکینات پانچ راجی ایک سٹھ سہر ایک سو پچاس پروجیکٹ اور ایک واسطو بیہار نئی سوچ نیا گھر بنائے رکھیے اپنا پیار سیوہ میں ہے واسطو بھی ہوم دیلیوری کی سویدھا بھی آج ہی پدھانے کشتو مارک وانستو پیڑا سویشن فر این کسیم کشتو مارک موسیقی